کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ دوستر شد بھٹی ہوں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہماری خاص مہمان پاکستان سے تشیف لائے ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان میں موسیقی کے حوالے سے ایک اُبھرتہ واسطہ رہے ہیں پاکستان کے تمام ٹیلویجن چینلز دیکھ لیں کوئی بھی آپ تقریب دیکھ لیں اس فرزند پاکستان کے ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ آپ کو موجود نظر آتا ہے اور اپنی موسیقی سے اپنی لحظ سے اپنے سر سے آپ کے دلوں کو بھی گرماتا ہے اور موسیقی کے لیے بھی ایک بہت بڑا اچھا اضافہ ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں ندیم عباس کی ایک بہت خوبصورت انسان اور بہت خوبصورت گانے والے مرسط موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے ندیم بھائی اسلام علیکم ویلیکم اسلام کیسے ہیں آپ خیرے سے ٹک ٹاک ہیں آپ یہاں آئے اور عید کی آپ جو خوشیاں تھی اس کو دوبارہ کیاٹ کی پروگرام میں کیسے آپ کا آنا ہوا اور کیسا آپ کا پروگرام رہا بہت اچھا بہت اچھا پروگرام مطلب جو میری امیدین تھی ان سے بڑھ کے لوگوں کا ریسپونس رہا اور لوگوں کی محبت رہی تو بہت اچھا لگا اچھا عید ملن تھا ظاہر ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اس میں شامل تھے اید کا پروگرام تھا اید ملن ڈینر تھا آپ کو کیسے لگی آورڈینس یہاں کی کینیڈا کی بہت اچھی مطلب یہ تو بڑی جیسے کہہ لے نا سہل آورڈینس ہے کہ آپ انہیں غزل سنا دیں تو یہ انجائے کرتے ہیں آپ فوکس سنا دیں تو یہ انجائے کرتے ہیں آپ قوالی سنائیں مطلب وہ میرے جیسے کہہ لے نا میرے مطلب کی میرے ٹائپ کی آورڈینس تھیں کیونکہ میں ڈیفرنٹ سٹائل میزک کے پروفارم کرتا ہوں تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اجنبیت تھی یا کوئی ان لوگوں سے فرس ٹائم اید آپ کی گھر سے باہر گزری اید گھر سے باہر گزری پہلی باہر گزری محسوس ہوا گھر یاد آیا ظاہری بات ہے کس کو یاد نہیں آتا ناظرین اکرام آپ کو بتا دیں کہ ایڈو پاکستان ٹرونٹو کو زیر احتمام اید ملن ڈینر تھا جو کہ یہاں کے ایک مقامی بینکٹ ہال میں ہوا تھا اور اتنی اچھی پروفارمس بہت کم ہوا کرتی ہے اور رات کے ڈیڑھ بجے تک جو ہے ندیم اباس چھے ہیں وہ گاتے رہے ہیں اور ہم نے خود ان سے ریکویسٹ کر کے جو ہے کہا کہ بس کیجی آپ بھی تھگ گئے ہوں گے تین چار گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن لوگوں کا یہ جوش و خروشتہ کہ وہ رات ڈیڑھ بجے تک بیٹھے رہے ہیں اچھا اس قسم کو محول ظاہر ہے وہاں تو ہے اس قسم کے فنکشنز ہوتی ہی رہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھا کہ لوگ کتنی موسیقی سے ہی محبت کرتے ہیں واقعی مطلب لوگوں کو چاہیے ہے انٹرٹینمنٹ یہ ایک اچھی میزک اور روح کی غذا ہے تو یہ تو کھینچ کے رکھتی ہے باندھ کے رکھتی ہے آپ کو اپنی طرف مائل کر کے رکھتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اچھا آپ موسیقی گھرانے صاحب کا تعلق ہے آپ کے والے صاحب استاد ہیں آپ نے پھر ظاہر ہے ٹریننگ آپ کی مہا سے ہو گئی پھر ایک نغمہ جو ہے جس میں بچہ بچہ ملینز کے ہیٹ ہیں اس کی یوٹیوب کے اوپر بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام فہم ہی ہم آپ کو کہیں گے تو یہ جب آپ نے گایا کوئی اس کو کسی خاص طور پر لکھایا تھا یہ کس طرح سے ہوا ہے یہ ایک فوکس آن تھا اس سے پہلے کس نے گایا مجھ سے پہلے بھی گایا گیا لیکن وہ کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا تو مجھے اللہ نے اس سے عزت دی اور مجھے اس سے نام دیا اور مطلب مجھے اس میں واقعی اس کے جو لیرکس ہیں اور اس کا جو کمپوزیشن کا سٹائل تھا اور پھر اس کو جس طرح سے ارینج کیا گیا اس کا میزک سائر علی نے بگے نے ارینج کیا تھا تو وہ بہت اچھا اچھا موڈ اس کا ایسا ہی رہا کہ وہ مجھے واقعی اب بھی بھی مجھے خود بھی انڈیسٹینڈ ہوتا ہے اس کو پھر آپ کے گانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے گایا میرے بعد بھی اس کو گایا ایک ایک دفرنشتہ سٹائل آیا اور میں خلق بچے بچے کی زبان پر ہم یہاں چلاتے ہیں لوگ تو ہر روز فرمایش ہوتی ہے بسم اللہ کرنا چلا دیں آہستہ آہستہ پارٹی سونگ بن گیا اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ اس گانے کی بیٹ جو تھی ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس میں بلکل دوڑے کی طرح ہوتا ہے بلکل وہ سٹارٹ میں نے اس کو جس ٹیک فوق ریمکس ٹائپ کا کوئی سٹارٹ میں نے اس کو دینے کی کوشش کی تھی تو لیکن وہ آہستہ آہستہ اس طرح سے وہ پارٹیز میں گیا اور یعنی اس کے بغیر کوئی پارٹی وہاں نہ کوئی سٹیج پروفارمس اور نہ کوئی شادی اور پھر جو ڈانس پارٹیز ہیں اور یہ انکمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بغیر جی جی ناظرین کریں بابا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جس کی جو بسم اللہ کران جو ایک سانگ ہے یہ جناب وہ گلوکار ہے پاکستان میں تو ظاہر سے بات ہے ہر بچہ بچہ ان کو جانتا ہے کیونکہ کینیڈا میں یہ پہلی دفع ہیں تو آپ کو اس لیے ان سے متعارف بھی کروایا ہے کہ یہ جو بسم اللہ کران سانگ جو ہے وہ یہ گانے والے ہیں ندیم عباس صاحب اچھا اب یہ اس سانگ کے علاوہ بھی آپ کے جو ہم نے دیکھیں کہ کچھ تو غزر آپ کی بہت اچھی ماشاءاللہ سے سرائے کی پنجابی نغمیں لیکن گڑی والا ایک نغمہ ہے ابھی ہم نے آپ کی غزریں بھی سنی ہیں تو کیسے منیج کیونکہ آپ پرفارمر ہیں آپ فنکشنز میں جاتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں تو کیا آپ سوچ کے پھر اس قسم کے گانے جو ہیں وہ آپ پروڈیس کرتے ہیں یا ایک روٹین میں چل رہا ہے سسلہ تو چل رہا ہے میرا اصل میں میزک جو ہے پروفیشن بھی ہے لیکن میں اس کو پیشن بھی سمجھتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ محبت ہے اپنے اس میزک کے اس دنیا سے بھی تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا مجھے ٹائم مل رہا ہے جتنا میکسیمم میں وقت نکال پا رہا ہوں تو میں کریشن کو بھی اتنا ہی وقت دوں جتنا کہ میں اپنے پروفیشن کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ کریٹیوٹی اگر آئٹس کے ختم ہو جائے یا اس کا وہ صرف پیسوں کی حد تک رہ جائے تو یہ کام بھی پھر آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ جو ہماری دلی انوالمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیشمنٹ ختم نہ ہو یعنی رہے ہمیشہ رہے تو پھر میں آن این آف جب کبھی آواز فریش ہوتا ہے جب کبھی تو کمپوزیشنز پہلے سے بنی ہوتی ہیں جب فری ٹائم ہوتا ہے تو میں کمپوزیشنز ہی کرتا ہوں بابا کے لیے بھی بناتا ہوں اب دیکھیں آپ کے والے صاحب جو ہیں وہ فوق میں خاص طور پر ان کے دوڑے اور ان کا فوق سارا ہمارے وسیب میں جو ہے خاص طور پر تو ان سے ظاہر آپ کی رہنمائی تو ہوگی تو انہوں نے کیا ایڈوائز کیا آپ کو کہ فوق ہی گاتے رہے ہیں جو دل کرے گا ہیں نہیں مجھے انہوں نے ہمیشہ مطلب definitely فوق مجھے تو مل گیا اپنے بابا کی طرف سے خان صاحب اللہ تلونے والا کی طرف سے تو اب یہ ہے کہ غزل میرا اپنا شوق تھا مجھے کیونکہ پویٹری پڑھنا بہت پسند ہے ہم نے دیکھا آپ فانکشنز میں خاص طور پر درمیان میں آپ جو ہیں بڑی اچھے اچھی احمد فراز کی پرمین شاکر کی سب کی اپنے شارعی مطلب پڑھنا مجھے بہت اچھے جب میں ٹرابل کرتا ہوں تو راستے میں صرف بکس ہوتی ہیں اور مجھے پویٹری پڑھنے کا شوق ہے تو جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر definitely مختلف غزلیں اور مختلف ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں پھر آپ قدل کرتا ہے کہ یہ ایکسپیرینس جو لطفہ آپ نے اٹھایا ہے آپ کے سورس سے گاہ کے لوگوں تک پہنچایا جائے تو پھر اس کی کمپوزیشنز اور اس کو غزل کا جو میرا شوق تھا وہ بھی اللہ نے کیا ایک continue رہا اور لوگ اس کو بھی پسند کرتے ہیں اور پھر قوالی کا جو سسٹم ہے وہ خان صاحب استاد مصر فطلی خان صاحب جی کیونکہ میرے استاد جی تو پھر مجھے وہ وہاں سے یعنی گفت ہو گی وہ چیز قوالی کی پرفارمنس اور اس کا تو یہ ساری چیزیں یعنی وہ میں آن این آف لگا رہتا ہوں سارا مطلب ہی ہر وقت انسان شاگردی رہتا ہے نا مسیختہ رہتا ہے بالکل تو وہ اچھی بات ہے ایڈیل پروڈکشن کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ اپنی ریلیزنگ بھی کر رہے ہیں اور اپنے جو ریکارڈ کرتے ہیں وہ ہم لوگ ریلیز بھی خود ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر اپنے سٹوڈیو میں مطلب مجھے یہ سہولت ہے کہ جب دل چاہا کوئی اچھی چیز اچھی کمپوزیشن ہے ذہن میں تو وہ جا کے ریکارڈ کر لی اچھے موسیقی پاکستان کے والے سے ہم بات کریں پاپ موسیقی کے بڑا دور تھا اس کے بعد بہت سے لوگ ہم نے دیکھا جو پاپ بھی کھا رہے تھے وہ فوک کی طرف بھی آگئے ان کے کچھ آئیٹم اسی میں زیادہ پاپولر ہوگئے اب کیسا وہاں پہ رجحان ہے موسیقی کا پاپ زیادہ آرہا ہے فوک کر رہے ہیں مکس کر رہی ہیں چیزیں بینڈز کا کافی ٹرینڈ ہے ابھی ہے پاپ بینڈز کا ٹرینڈ ہے لیکن مطلب انہیں سمجھ آگئی ہے کہ انہوں نے کس آرڈیونس کو سنانا ہے صحیح فوک میزک جو ہے مطلب مجھے کیونکہ میرا ایک اپنا ایکسپیئنس بھی ہے اس شوز میں بھی لوگوں سے ملنا جلنا مطلب نکلنا تو فوک کی بہت یعنی انلیمیٹڈ آرڈینس ہے اس کے لیے کوئی یعنی جو آپ کے پاپ والے ہیں وہ بھی فوک سنتے ہیں فوک والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پاپ کو انڈرسٹینڈ کرنا تو وہ اس لیے کہ یہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فوک لسنر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس پرینڈ کو کانٹینیو رہنا چاہیے اور رہے گا اچھا نوجوانوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس میں جو سننے والے جو لسنرز آپ کے ہیں وہ بھی فوک کو بہت پسند کر رہے ہیں نوجوان نسل میں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ خاص طور پر کالیج یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی جاتے ہوئیں اچھا رسوانس ملتا ہوگا ارشد بھائی ماں بولی کی ایک جو تاثیر ہے وہ دیفنٹلی اب آپ یہاں بیٹھے ہوں تو آپ کو کوئی سرائیکی میں آپ کا حال چال پوچھے تو دیفنٹلی آپ تھوڑا سا اور اپنایت میں سوچ کرتے تو یہ ماں بولی کہ یہ نیچر کی چیز ہے آپ کو اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے اس کی لینگویج بہت چی لگتی ہے اس کا غصہ اس کا پیار اس کا میزک وہاں کا پیناوا وہاں کے کھانے یہ کافی ساری چیز ہیں جو نا اچھا آپ بڑے نوجوان ہیں اور ہم نے آپ کے جو سانگ سنے اسے بڑے عشق محبت جدائی اور یہ چیز ابھی کوئی ایسے مطلب پرسنل سوال نہیں کوئی ایسے تجربات ہیں یا بس آپ کو اچھا لگتے یہ چیزیں دیکھیں سنی سنائی پہ بھی عمل ہو سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ سامنیدار وہ ہوتا ہے جو کسی کے ایکسپیرینس سے ایکسپیرینس لے لے تو آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے میں نے اکثر لوگوں کو افسردہ اور اداس اور محبت میں ٹوٹے ہوئے اور ہجر سے دوچار ہی دیکھا تو اس کی کیونکہ میجورٹی مجھے زیادہ لگتی ہے تو جو خوش رہنے والے ہیں وہ ہنڈرڈ میں سے کم بہت کم پرسنٹیج ہیں اور افسردگی اور خیر میری یہ پرسنل فیلنگ بھی یہی ہے کہ یہ زیادہ لانگ ٹائم ساتھ رہنے والی چیز ہے دردہج جدائی اور یہ جو اس طرح کی یہ جو فیلنگز ہیں یہ اصل میں یہ وہ ریالٹیز ہیں جن سے آپ پیچھے نہیں اٹھ سکتے اور چاہتے ہوئے بھی یہ آپ کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے بھی کوئی تجربات کی ہیں کوئی عشق کے محبت کے ابھی تک نہیں جی بالکل میں بہت زیادہ کیے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں وہ اس نے کہا تھا فرازنے کے ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ایک مسافر بھی کافلا ہے مجھے تمہیں آپ پھر مسافر تلاش کر رہے ہیں کہ تلاش کر رہے ہیں نہیں یہ تلاش کیے نہیں جاتے یہ تو آپ کو تلاش کر لیتے ہیں آپ کے مقدر میں جو ہے وہ ہو جائے گا یہ آپ کو تلاش کر لیتے ہیں محبت ایک ایسی فیلنگ ہے جو آپ کو ڈھون لیتی ہے آپ دنیا کے کسی کونے میں ہو تو یہ آپ کو ٹریس کر لیتی ہے اور مقدر والے ہیں وہ لوگ جو محبت کی یا اس طرح کی فیلنگ سے گزرتے ہیں کیونکہ زندہ رہنے کا ایک زندگی کا ایک بڑا خوبصورت ویجن ہے اس کے اندر اور ہونا چاہیے چلیں گفتگو تو ظاہرہ چلتی رہتی سوال بھی بہت سے جواب لیکن ہمیں ایک ریکویسٹ ہماری ہے اور میری اپنی ذاتی بھی ہے اور دوستوں کی جو آپ کا سانگ ہے بسم اللہ گرہ ہم چاہیں گے ہمارے جو اس فقط دیکھنے والے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا گنگونا دیں ہاں بلکل میں ہمارے تھے مارا سے یار جوے کچھ بھی ہوئے ہوں سڑھا پیار جوے کیوں ڈھولے دا کیوں مائے دا گلا کرا ہوں میں تا لکھواری بسم اللہ کرا کیا بات ہے ہوں بسم اللہ کرا چنگے ہو من یار تہار کوئی سڑھ دائے تائیوں سارا شہر میرے نال لڑ دائے ہوں سارے آتوں بڑھا فنکار جوے کچھ بھی ہوئے سڑھا پیار جوے کیوں ڈھولے دا کیوں مائے دا گلا کرا ہوں میں تا لکھواری بسم اللہ کرا ہو بسم اللہ کرا کیا بات کیا بات ہے اچھا یہ خاص تو بھی ہر جگہ آپ سے ضرور فرمایشی سانگ کی دو لازمی ہوتی ہو جی ابھی کیا پلین آپ کر رہے ہیں نیکس ظاہر ہے یہ آپ کے آل بمز بھی آ رہی ہیں اور کوئی خاص آپ سوشلی موسیقی کے حوالے سے کچھ ہے جی میں کیونکہ فوق کو میں زیادہ پرفر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے جتنا نالج اور میری جتنی ترپیت کیونکہ گھر میں ایک ماحول تھا اور بابا کو بھی مطلب سنا بہت زیادہ تو فوق میں بہت مارجن ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے یہ گاڑی والا گانا تھا یہ بھی پرانا فوق تھا تو اس طرح سے بابا کے کافی سارے گانے ہیں اور فوق بھی بہت کام کیا جا سکتا ہے یہ ایسی فیلڈ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی ابھی آپ دیکھئے کہ آج بھی سنندر کور کا کوئی گانا جب اس کو ریمکس کر کے گایا جاتا ہے تو وہ ایک نئی چیز بنتی ہے اور اسی لیے سے ایورگرین کہا جاتا ہے فوق میزک کو کہ یہ جب بھی بابا کے ایک گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے شامہ پہ گئی ہیں تکنیر آوے چیتی چیتی آوے تو میں مطلب میری ساملہ چیتی گھر آ جائے شامہ پہ گئی ہیں تو یہ اس طرح کے بوچنڈوریے دا پتناتے لوڑا ہی چند 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 کند ونگانی میری ہیں میں نے لے چلا اپنے نحل ٹکٹا دو لے لے مطلب یہ کیا خوبصورت فیلنگ ہے ان گیتوں میں تو یہ جب بھی آئیں گے یہ اپنی جگہ ہر دور میں میں ابھی کر رہا تھا اپنے فوق لیجنڈز پہ کچھ میں کام کر رہا ہوں اور میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں ان کے لیے کوئی ٹریپیوٹ یا ان کے لیے ان کو دوبارہ سے مطلب آج کے دور میں جو میری جنریشن ہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ منصور ملنگی صاحب کون تھے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ تفیل نیزی صاحب کون تھے تو مطلب وہ ہی گیتے ہیں اور ان کو نئے انداز میں ان کو ٹریپیوٹ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو ابھی کیا پلین آپ کے اور بھی ہیں ادھر ابھی واپس دوبارہ کچھ پروگرامز کرنے کے یا پہ نورت امریکہ میں یورپ وغیرہ جی میں انشاءاللہ مجھے جس محبت سے اس دفعہ یاد کیا گیا مجھے اسی محبت سے جب بھی کبھی بلائے جائے گا تو میں انشاءاللہ ضرور رہوں گا تو ابھی کیونکہ یہ شارٹ وزٹ تھا مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ مجھے جو میرے کچھ لیسنرز جن کو میں نہیں سنا پایا تو کیونکہ ٹائم وزٹ شورٹ تھا لیکن جو لوگ وہاں پہ تھے کم از کم ان کی محبت دے کے میں یہاں کی پورے کینیڈا کی محبت کا اندازہ لگا سکتا بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو اپنے آپ کو مت بھولیے اور کیونکہ خود کو یاد رکھیں تو دنیا آپ کو بڑا ایزیلی یاد رکھ پاتی ہے تو اس لیے اپنے کلچر کو اپنے ان چیزوں کو بھول نہ جائیے گا یہاں رہتے ہوئے اور پردیس میں رہنا تو چلیں ٹھیک ہے لیکن پردیس ہی نہ ہو جائیے گا بہت شکریہ ندیم عباس ہمارے آج کے مہمان تھے اور یقینا جتنے خوبصورت ہیں اپنی خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں اور اتنا خوبصورت گاتے بھی ہیں کوشش کرتے رہیں گے آئندہ پروگرامز میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے ان کو شامل رکھیں ان کے سانگز کو بھی ان کا جو پروگرام تھا ابھی عید ملین ڈینر کوشش کریں گے اس کے کلپس بھی آپ کے لیے ہم ٹی ون کینیڈا پر دکھا سکیں تو چلے جناب ہماری اور آپ کی ملکات اتنی ہیں روجس کے چینل ایٹ فائف سیون اس پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کینیڈا کالنگ دعا میں رکھے گئے آدھ حوصلہ نہ ہارنا بھل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ان آلویز فالو یور ہارٹ کیونکہ سب اچھے کی آواز ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپور دے موالا